ہینا خان کی یہ کہانی ان کی زندگی کی سب سے حیران کرنے والی کہانی ہے ہینا کے ساتھ ہوا یہ حادثہ یہ بتاتا ہے کہ آپ لائف میں سوچتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہی ہے جی ہاں ہینا کی زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے ان کی زندگی میں ایک بیڈ لکھ آیا لیکن وہی بیڈ لکھ ان کی زندگی میں ایسا بڑا گوڑ لکھ بنا کہ ان کی زندگی ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور ایسا کیسے ہوا یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بات ہے قریب گیارہ سال پہلے کے سال دوزار آٹھ کی سردیا چل رہی تھی اس وقت ہینا خان دلی سے ممبئی آئیں تھی ہینا نے گرگاؤں میں اپنا ایم بی اے کا کورس کیا تھا اور وہ بومبے میں ائر ہوسٹس بننا چاہتی تھی لیکن تب ہی ہینا کے ساتھ ایک بڑی ٹراجڈی ہو گئے ممبئی میں آتے ہی ہینا کو ملیریا ہو گیا ان کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ وہ ایر ہوسٹس کے ٹریننگ کورس میں ایڈمیشن بھی نہ لے سکی لیکن تب ہی اس بیڈ لک میں چھپائے گوڈ لک ہینا کے سامنے آیا جب ہینا کی طبیعت تھوڑی صدر رہی تھی تب ہی ان کے پاس ان کی ممبئی کی ایک دوست آئی اور اس نے ہینا سے زد کی کہ وہ اس کے ساتھ ایک ٹی وی شو کے آڈیشن کے لیے چلے بیماری میں بستر پر لیٹے لیٹے ہینا بھی اوپ چکی تھی اور اب وہ پہلے سے تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی لہٰذا ہینا بھی اپنی دوست کے ساتھ آڈیشن دیکھنے چل دی آڈیشن کی جگہ پر جب ہینا اور ان کی دوست پہنچے تو یوں ہی مستی مستی میں ہینا نے بھی شو کے لیے آڈیشن دے دیا اور پھر دوست تو یوں بدل گیا ہینا کا بیڈ لک ان کے گوڈ لک میں اگلی صبح ہینا کو ایک فون آتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ سٹار پلوس کی جلد ہی شروع ہونے شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں انہیں مین لیٹ کے لیے چنڈیا گیا ہے ہینا کو تو پہلی بار میں جیسے یقین ہی نہیں ہوا لیکن پھر انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اس شو کی شوٹنگ شروع کر دی اس کے بعد تو ہینا کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا ساگ 2008 کی جنوری سے شروع ہونے والے شو میں ہینا خان اکشرا بن کر گھر گھر میں چھا گئی ہینا نے بہو اکشرا کے طور پر ایسی چھاپ چھوڑی کہ سب اپنی بہو میں اکشرا کو ہی ڈھونڈنے لگے پہلی ہی سال میں ہینا خان ٹی وی انڈسٹری کی سٹار بن گئی تو یہ ہے وہ کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہینا کے ساتھ وہ ایک چھوٹے سے بیماری کے ہاتھ سے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کو بدل دیا اگر ہینا مومبئی پہنچنے کے بعد بیمار نہ ہوتی اور ائر ہوسٹس ٹریننگ میں ایڈمیشن لے لیتی تو شاید ہی وہ آڈیشن دے پاتی اور نہ ہی ٹی وی انڈسٹری کو ہینا خان جیسا کوئی سٹار ملتا آج کی تاریخ میں ہینا خان ٹی وی کی سب سے سٹائلش اور اچھی آکٹریسز میں شمار ہے ان کے نام سے شو کی ٹی آر بھی ایسے ہی بڑھ جاتی ہے ہینا نے اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں ایکسیلنٹ پروف کیا ہے ڈیلی سوپ سے لے کر ریالٹی شوز اور ریم فوق تک سب میں ہینا نے اپنا لوہا منبایا ہے ہل ہینا خان کے جس لائف انسیڈن نے ان کی زندگی بدل دی وہ کہانی آپ کو کیسے لگی ضرور شیئر کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے